مجھے اس ایک دوست نے چاندی کی موٹھی توفہ دیا ہے پتھر ہے اور اس پہ یا حسین یا غازی لکھا کہ شیعہ کی موٹھی ہے بالکل نہ پہننا یہ تو اوپر شرک کے لفاظ ہیں یا حسین یا غازی شیعہ کا کھانے پینے سے بچنے کی کوشش کرو باقی شادی غمی اٹھنا بیٹھنا تو ہوتا ہے اور تو کافروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے بہرحال کوئیسی بات نہیں کھانا کھا سکتے ہیں کہ کوشش کرو کے نہ کھاؤ چونکہ آدمی قریب ہو کے پھر محبت میں مقتلعہ ہوتا ہے جو حضور سے دور ہوں صحابہ سے دور ہوں ہم ان کے قریب کیوں جائیں حضور پاک نے میدی نہیں لگائی ہے اس کی حضور کے بالی صفیت نہیں ہوئے تھے صرف سولہ ستانہ بال صفیت آپ کرے حارس نام نہ رکھے ویسے جائز ہے دہید بنو حارس صاحب جرابوں پہ مساء کرنا ہنفی مسرک میں جائز نہیں اگر چمڑے کے موزے ہوں تو پھر جائز ہے اگر آہر عدید لوگوں کے ساتھ وطر پڑھیں وہ بھی ہو جائے کوئی بات نہیں کوئی جھگڑے میں نہ پڑھو پندرہ شاہ بان کے بارے میں اولماء نے بڑی فضیلتیں لکھی ہیں لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ اسی رات رزق تقسیم ہوتے ہیں یہ بات نہیں ہے وہ لیلت مبارکہ سے مراد لیلت قدر اگر تکبر نہ آئے تو پینٹ یا شلوار ٹکھنوں سے نیچے پہن سکتے ہیں علامت یہی ہے کہ تکبریں ورنہ کیا ضرورت ہے پہننے کی بلکل نہ جائے تکبر آئے یا نہ آئے دوام میں عورتوں کی طرح سے مردوں کو دھکے ملتے ہیں پہلے تو مرد دھکے دیتے ہیں اب عورتیں دھکے دیتے ہیں ماشاء اللہ ہدایت دے اور کیا کریں پاکستان کوئیٹے سے آیا ہوں اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری قبول فرمائیں اور آج کوئیٹہ میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے دعا کریں اللہ ان شہداء کو درجاتِ عالیہ عطا فرمائے اور پس ماندگان کو صبرِ جبید عطا فرمائے اور جن ظالموں نے یہ ایسا کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنے قدر اور اپنے انتقام سے پکڑ لیں مسلمانوں کو آمن سے جینے نہیں دیتے کبھی یہاں دباکہ ہے وہاں دباکہ ہے